اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی جناب افتا کے بعد اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچس سیشن سیج مرخان شعبی کے جانب سے اپنی پوری ونین ٹیم کے ساتھ اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان اور شکر الحمدللہ اللہ کا لاخرہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارا بارمہ روزہ مکمل ہو گئے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ہمیں مکمل ضرور دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ افتار کے بعد ہمارے سیگمنٹ جو ہے ہم اپنے مختلف صالح خان اور مقرر اور تمام لوگوں کو بلاتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ عمران عوان صاحب موجود ہے عمران بھائی سے جو کل ہی بات ہو گئی تھی انلائن ہیم نے سب کچھ اقرار ناما لے لیا تھا تو کل ہی اقرار ہو گیا تھا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے تو خوش آمدیت گئتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام شعبی بھائی کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو رمضان کی میری طرح سے بہت بہت مبارک بات اور جتنے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت بہت رمضان کی مبارک بات پہ شکر جزاک اللہ جزاک اللہ کیسے گزر آپ کو مبارک مصروفیت تو ہوگی ہوگی جی شعبی بھائی مصروفیت آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو فیل کے بندے آپ بھی ماشاءاللہ مصروفیت ماشاءاللہ صرف رمضان سے بلکہ جب چاند رات ہوتی ہے رمضان کی مطلب پہلی جب ترابی ہوتی ہے بس اسی سے مصروفیات شروع جاتی ہے اور آخری چاند تک تو آخری چاند تک رہتی ہے تو اللہ پاک مصروف عمل رکھے اسی حضور کی سانا خوانی میں ہی ہمیں صحیح بات ہے ماشاءاللہ چلیں میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ حمدیواری تعالیٰ جی رہے ہم سے میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ قابے کی رونک قابے کا منزل اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر قابے کی رونک قابے کا منزل اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا 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 تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور قابے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کابے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہیں یہ کبوتر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کابے کی رونک کابے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سوتا ہے سبیر احمانی صاحب کا کیا خوبصت کلام ہے جی ماشاءاللہ سبیر بھائی نے بہت خوبصورت دیکھا اور بات ان سے جب بھائی تو بتاتے ہیں وہیں بیٹھ کے ساری فیلنگ ساری اور اچھا اس کو جب غور سے سنیں اور غور سے مدد پڑھنے والا جب آگر احساس سمجھ کے پڑھے سننے والا دوب کے سنیں تو سب پورا منظر سامنے آ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت جی بلکل ہمارے صد موجود ہیں عمران عوان صاحب ہمارے صد موجود ہیں اور یہ سوہ آٹھ بیٹھا ہمارے صد میں عمران عوان موجود رہیں انشاءاللہ آپ کے اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو آپ اسمس کر سکتے ہیں ہماری پروگرام میں اور اس کا طریقہ بلکل آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسیج آپشن پر سب سے پہلے آپ لکھیں گے ایچ آئی سنگل اسپیس اپنا نام اپنا بیغام اور سینڈ کریں گے 3636 پر اور اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں تو یقین ہے پروگرام کی لائی ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام اگر نہیں بھی دیکھ چاہیں دیکھ سکیں تو آپ دو دن بعد ایک دن بعد پھر میرے یوٹیوب چینل پر میکس ایم اے کے ایس میکس ایجی ٹی وی پر ہی پروگرام آپ دوبارہ پھر جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وانزا جی عمران آپ کونسا ماشاءاللہ کلام اس کے لئے کلام میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے اور یہ میں نے اسے ریکارڈ بھی کروایا پروڈکشن سے اور میں دو چینل پر پڑھ چکا ہوں فرمائش پہ اور آج بھی مجھے کسی نے اسپیشلی کہا کہ اس کلام کو پنجابی کلام ہے کچھ اشار پیش کر دیجئے گا تو آپ لوگوں کی سامانوں کے لئے بسم اللہ مینوشو کے مدینے جاوندہ میرے دل وچے حسرت ہور نہیں آقا ہن تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں مینوشو کے مدینے جاوندہ میرے دل وچے حسرت ہور نہیں میری اکل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں میرے دل وچے حسرت میری اکل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں میرے دل وچے حسرت میرے دل وچے حسرت میرے دل وچے حسرت مینوشو کے مدینے جاوندہ نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا عشق ویروں میں ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں آقا ہن تیری مرضی ساڑھا تے کوئی زور نہیں اور میرا دل تے کیندائے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل تے کیندائے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے سبریدہ میرے دل وچوں جاندہ چور نہیں آقا ہن تیری مرضی یہ ساڑھا تے کوئی زور نہیں میں نوشاو کے مدینے جان وردہ میرے دل وچے حسرت اور نہیں سبحان اللہ واہ 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 بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی بریک کے بعد ہم دوبارہ چکے خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دادو سے انبر پتافی یہ کہتے ہیں بھائی آج تیس مارچ انتیس سوی سالگیرہ اور مبارک کو اور آج کے مہمان کو بھی آدھا سلام بھائی عابد مہر اور فران جمالی کو بھی سلام جائے والیکم السلام بہت شکریہ امرار پتافی یہ دادو بھی سننے ہمیں سننے ہیں ہمیں پروگرام کو سنتے ہیں ان کی کال بھی آتی ہیں ابھی افتار سے پہلے بھی ان کی کال آئی اور یہ پاکستان رینجرس ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فوجی بھائی ہیں تو چلیں آپ کون سا کلام ماشاءاللہ جی ایک سرور حسین نقشمندی صاحب کا بڑا خوبصورت کلام مشہور زمانہ کلام اس کے کچھ اشار پیش کرو دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی دل کہنے لگا کرتے ہی دل کہنے لگا کرتے ہی یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آ یا تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آ یا تطہیر عزت میرے آقا کے گھر آنے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھر آنے کے لیے ہے اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوہ نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوہ نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور اور بڑھانے کے لیے ہے جا پہ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے سبحان اللہ ساڑھ ساتھ بجے سے سوہ آٹھ بجے سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جناب حاجی حنیف طیب صاحب ہوں گے پیر کو یعنی کل نہیں پرسو ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور کچھ بہت خوبصورت سنے باتیں ہوں گی علمصفہ ہسپیٹل کے حوالے سے علمصفہ ویرفر سوسائٹی کے حوالے سے چیارٹی کے حوالے سے ہم اثر بوجود ہیں عمران امان جی عمران بھائی اب کون سا کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت کلام مشہور زمانہ مقبول بارگاہ کلام آلہ حضرت اچھا یہ تو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کافی آپ اس میں سرکرہ میں سلاخانی میں اچھا جب یہ سیزن آف ہوتا ہے اس سے یہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے یا پھر یہ ہی آتا ہے تو پھر یہ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے نہیں شویو میں مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹس تمہیں تو رہنا ہے اور ایسا ہے کہ محافلز میں جانا ہوتا ہے تو وہ بھی چل رہا ہوتا ہے محافلز تو کم ہو جاتی ہے مگر یہ ہے کہ جو ہوتی ہیں اس میں پھر یہ کہ گھر میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سرکار کا ذکر رہتا ہے تو پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت تو اس سے بھی ایک پریکٹس رہتی ہے ہاں کیونکہ وہ یہ تو پھر لمبے گیپ آتے ہیں تو اس میں یہ کہ گھر میں چھوٹے موٹر سسٹم اگرہ رکھا ہوتا ہے اس پر پڑھنا شروع کر دیا بچوں کو بھی بٹھا لیا گھر میں بھی محفل لگا لی سب بیٹھ گئے کسی نے کچھ فرمائش کر دی کہ یہ کلام وہ بہت اچھا ہے یہ نیا کلام ہے چلو جی یہ نیا کلام ایک آیا ہے سنو کیسا ہے بتاؤ تو گھر سے بھی فیڈ بیک آتا رہتا ہے اکبال آبان بھی پڑھتے ہیں کچھ جی جی وہ بھی گھر میں اکثر گنگناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور پڑھتے ہیں نات پڑھتے ہیں یا گانے گنگناتے ہیں خاص طور پر یہ میرے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ میرا ہر پروگرام ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور مجھے پھر اس کے بعد فیڈ بیک دیتے ہیں کہ تم نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے تم نے یہاں پہ یہ تھوڑی سی ہوئی ہے یہاں سور سے چلے گئے تھے اس کو دیکھو اس چیز کو پکڑو تو مجھے گھر سے فیڈ بیک لازمی کیونکہ سیکھے ہوئے تو نہ وہ ہیں نہ میں نے کہیں پروپر سیکھا پروپر ایک جو سسٹم ہوتا ہے یہ سمجھ لیں گے اتائی سلسلہ ہے مجھے جو ملا تو بس وہ یہ ہے کہ جو سمجھ اور جو ایکسپیرینس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو یہاں تھوڑا سا سور تمہارا اوپر تھا اس کو تھوڑا مینٹین کرو آپ نے بھی فرق محسوس کیا ہوگا کہ میں کافی اوپر چلا جاتا تھا مگر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آپ اوپر جاتے ہو دیتے ہیں مگر پھر واپس نیچے جو نا آپ کو بڑی مشکل ہوتی تھی جی 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 تو بس اب یہ ہے کہ اس چیز کی تھوڑی چیز کیونکہ اس میں ضروری ہے کہ آپ جتنا نیچی جائیں گے جی 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 اس کے بعد ہی تو اوپر جا سکتے ہیں اس کے بعد اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ اوپر چلے گے تو نیچے کیسے آئیں گے بلکل یہ چیز ہے تو یہ ان چیزوں کو بلکل ایکسپیرینس کے ساتھ بندہ وہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے جی چلی میں بسم اللہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام آپ کی سماتوں کے نظر وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دن سے یار پھرتے ہیں تیرے دن سے مزار پھرتے ہیں تیرے دن سے پھرتے ہیں اور اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں پھرتے ہیں تیرے دن تیرے دن بہار پھرتے ہیں اب کونسا کلام جی میں ایک بہت خوبصورت کلام ہے نیازی صاحب کا لکھا ہوا اور اہلیہ بیعت کا بڑا اچھا ہے اس میں ذکر ہے جس کے حوالے سے پیش کرو اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنے نہے فاطمہ ہے اس میں حسنے نہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا لب پہ ہے تز کرے پنج تن کے پھول مہکے ہے میرے چمن کے پھول مہکے ہے میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا ال برا ہے اور امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھیکاری میں مولا حسن کا ہوں بھیکاری میں مولا حسن کا امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھیکاری میں مولا حسن کا صدق جاؤں میں انہیں کی عطا کے عطا کے صدق جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ رازی میں ہوں ان کی عنایت پہ رازی کعبہ عشق کا ہوں نمازی میری تربت پہ لکھے نانے آزی نی آزی میری تربت پہ لکھے نانے آزی کہ پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورہ ال ورہ ہے سبحان اللہ وعظ خوبصت ماشاءاللہ اور جناب خطاب گل کا میسیج خطاب گل بہت شکری جزا اللہ کہتے ہیں شعبی شعبی کو میں نے یاد کی اور حفاظت کر دے آمین مہمان کو بھی سلام جی والی سلام بہت شکری خطاب گل ہمارے میں بہت ساری دعا ہیں آپ کے لئے اللہ تعالی آپ کو ستیاب کرے اور پتاف نے بتایا کہ آپ کی طبعی ٹھیک نہیں تو اللہ تعالی آپ کو ستی تندوس سے بہت ساری دعا ہیں آپ کے لئے بس اپنی دعا مذہر یاد رکی جزا اللہ اور میں سوچا تھا خطاب گل کا میسیج نہیں آیا کیونکہ آنا چاہیئی تھا کیوں نہیں آیا اور اب بھی آپ کا میسیج آ گیا خوش رہے آپ سلامت رہیں اور جنار اب اب تین منٹ مارے باز ہے اگلی بریک کے لئے جی میں پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت کلام پرانے کلام میں عمران کو یاد ہے پرانے بڑے یہ ابھی آپ کو سنائے بھی پرانا ہے اور ایسی جو بہت زیادہ فیلم جیسے کچھ کلام اللہ حضرت کا جو سنا ہے ابھی سوئے لالہ اچھا ابھی پروگرام میں آپ کے آنے سے پہلے افطار سے پہلے میں لائف کال میں بات کر رہا تھا تو لیاری سے کسی نے اس کلام کی فرمائش بھی کی تھی ابھی مجھے تو یاد نہیں رہے آپ نے خود فرمائش کی بہت ہے دل سے شکر گزار سنائیں پھر دو تیر منٹ ہمارے پاس ہیں تا کہ ہم بریک بجائیں گے بسم اللہ نعمت بات تاج سمت وہ زی شان گیا نعمت بات تاج سمت وہ زی شان نگ گیا سات ہی من شی رحمت کا کلم دان نگ گیا سات ہی من شی رحمت کا کلم دان نگ گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد دکھے غیروں کی طرف ریان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربانے گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامود رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامود رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانے گا السلام علیکم پاکستان السلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی کمیشن بریک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آ چکے سوہ آٹھ بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آٹھ بجے چھے منٹ ہو چکے نو منٹ ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معزز میمان عمران وانسا جی عمران اب کونسا کلام نو منٹ ہمارے پاس ہے بہت اچھا کلام ہے تھوڑا سوفیانہ ٹچ ہے اس میں وہ بھی فرمایشی کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں مرشاللہ مرشاللہ چین تم سے قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہسی یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہسی یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہسی کیا کروں مجھے کو پیار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے اور ہم نے کھیلی ہے جانے کی بازی ہم نے کھیلی ہے جانے کی بازی ہم نے کھیلی ہے جانے کی بازی جانے کی بازی جانے کی بازی جنت تم سے ہے جنت تم سے ہے ہار تم سے ہے کیا کروں مجھے کو پیار تم سے ہے اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری جی تور ہار تم سے ہے کیا کروں لے کہ سارے دنیا کو کیا کروں لے کہ سارے دنیا کو کیا کروں لے کہ سارے دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے میرے دل کا قرار خیلوں کا تم وسیلہ ہو فضل پرور دیگار امید وار امید وار سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام ہے واقعی کب کیا سیلیکشن یہ مطبع آپ کسے کرتے سیلیکشن ایک تو یہ کہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور کچھ کلام اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر جگہ پڑے نہیں جا سکتے اب آپ کا اپنا جو پلیٹ فارم ہے یہ ایسا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے پیغام تو ہر طرح کا سننے والا ہر طریقے سے جو مطلب کلام جس کی پسند تو یہ اس لیے سیلیکشن کیا اور ایک فرمائش بھی ہمارے بہت اچھے دوست ان کی فرمائش تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام ضرور پڑھئے گا تو بیسکلی یہ آستانے کا کلام آستانوں میں پڑھا جاتا ہے سلسلوں میں تو وہ سلسلے سے ہی ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لازمی یہ کلام پیش کیجئے گا تو دماغ میں اس وجہ سے بھی تھا اصلاح نہیں کلام بڑا اچھا بات پتہ ہے کہ سلسلے کا ہو جو بھی مگ اس کی آگے تھوڑا سا غور کر کے سنا جائے نا یہ سلسلے اپنیاں بھی جھوڑ جاتے ہیں پھر جھوڑتا ہے بلکہ ورنہ تو کوئی بھی کلام آپ اگر وہ بات ہے کہ آپ اندر سے آپ کے اندر وہ لگن وہ چیز نہیں ہے تو کوئی بھی کلام اثر کرتا نہیں اثر کرتا جب پر کہ آپ کے اندر سے وہ ایک جاگے نہیں ہو محبت احقیقت نہیں ہے احترام نہیں ہوگا بلکہ اس میں کوئی شکل چلیں ماشاءاللہ جی ایک منٹ رہ گیا بس بس ایک منٹ میں کلام ہے اس کے دو اشاہ ایک پڑھنے ملکہ ایک یا دو اشاہ جو بھی ہوں گے یہ خالصتان حضور کی نات ہے جی تو وہ آپ مصطفی ذات یک کتاب ہے مصطفی ذات یک کتاب ہے یک نے جسے کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جسے کو یک بنایا آپ ہیں آپ کی تلیت کو دیکھا جان دی آپ کی تلیت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر معیر ڈیوووووووووووووووووووہ موسیقی